اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا اکسہ تین بھائیوں کی ایک لوتی بہن تھی اور اپنے ایک بھائی سے چھوٹی اور دو بھائیوں سے بڑی تھی اکسہ اور اس کے بڑے بھائی کو اس کی خالہ نے بالا پوسہ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے بہن بھائیوں پر شادی نہ کر کے قربان کی کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب اکسہ کی سب سے چھوٹی خالہ صرف چھے ماں کے تھی اکسہ کی خالہ نجیبہ جنہوں نے ان دونوں بہن بھائی کو ماں بن کر پالا بہت تینک اور باہمت خاتون تھی اپنے بہن بھائیوں کی شادی کرنے کے بعد نجیبہ خالہ نے ان دونوں بچوں کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کی اور پڑھائے لکھایا اکسہ اور اس کا بھائی اپنی خالہ کو امہ کہہ کر بکارتے نہ صرف اکسہ اور اس کا بھائی بلکہ نجیبہ کے اپنے بہن بھائی بھی انہیں امہ کہتے تھے کیونکہ انہوں نے سب کو ماں بن کر پالا تھا اکسہ بڑی ہو رہی تھی وہ اپنی امہ کی سب سے لادلی تھی اس کی امہ نے اسے پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا اکسہ بہت خوبصورت تھی اس کی موٹی موٹی آنکھیں گہری لمبی پلکیں خوبصورت ناک گلابی ہونٹ اور کالے لمبے گھنے بال تھے جو بھی دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود اکسہ میں ذرہ برابر بھی غرور نہیں تھا وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ سکھ گھڑ بھی تھی سلائی کڑھائی میں ماہر تھی اکسہ انہیں دسوی باز کر لی تھی اب وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی اس کے لئے اسے کالیج جانا تھا جو اس کی گاؤں سے کافی دور تھا ان دنوں تانگہ چلتا تھا امہ یعنی خالہ نے اکسہ کو آگے پڑھانے کا فیصلہ کیا اور وہ روز تانگے پر بیٹھ کر کالیج جاتی سب کچھ صحیح چل رہا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اتنے نازوں میں پلی اکسہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اکسہ چونکہ بہت سکھر اور خوبصورت تھی اس کی سب سے چھوٹی خالہ دل ہی دن میں اسے بہو بنانے کے خواب دیکھنے لگی جس کا بیٹا اکسہ سے پورے آٹھ سال چھوٹا تھا خالہ اور اس کے شہر دونوں اس بات پر راضی تھے یعنی خالو اور خالہ کا بیٹا صرف بارہ سال کا تھا وہ کہتے تھے اکسہ سے اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ خود بچہ تھا اور وہ اس کو بیانا چاہتے تھے اپنی بہو بنا کر وہ اسے اپنے گھر لانا چاہتے تھے کیونکہ خالہ امہ نے جنہوں نے اکسہ کو بڑے پیار سے پالا تھا اس کے نام اپنا گھر کر دیا تھا اسی وجہ سے وہ اکسہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ان کا بیٹا پندرہ سال کا ہے وہ شہر کیسے بن سکتا ہے وہ تو خود ایک بچہ ہے انہوں نے کسی کی نہیں سنی اما تو ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اقصہ کی شادی ان کی بہن کے بیٹے سے ہو خالو کی تو خاص نظر تھی اقصہ پر اس وقت اقصہ کی عمر انیس سال تھی اور وہ ایف اے کر رہی تھی وہ اس انتظار میں تھی کہ کب اقصہ امتحان پاس کرے اور وہ رشتے کی بات کرے اقصہ کا سگاباپ ایک دفعہ بھی ان دونوں بہن بھائیوں کو ملنے نہیں آیا اور نہ کبھی شفقت بھراہات ان کے سر پر رکھا وہ بہت کنجوس انسان تھا جو اپنے پیسے سمحال سمحال کر رکھتا وہ اس غرض سے انہیں ملنے نہیں آتا کہ کہیں اسے ان کی تعلیم کے لیے پیسے نہ دینے پر جائے البتہ اقصہ کی اممہ اقصہ انہیں ملنے آتی تھی اس کی خالہ اممہ اپنی زمینوں سے آنے والا پیسہ ان پر خرج کرتی اممہ نے اکیلے ان دونوں کو پڑھایا ان کی پرورش کی کبھی کسی پر بوجھ نہیں بننے دیا جبکہ اپنے سگے ماباب موجود تھے لیکن وہ بچے اپنی خالہ کو ہی اممہ مانتے وقت گزرتا گیا اور اقصہ نے ایفے پاس کر لیا اس کے خالہ اور خالو تو اس تاک میں بیٹھے تھے کے رشتہ لے کر آگئے ان کی یہ بات سن کر اممہ اور اقصہ سکتے میں آگئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بے جوڑ شادی ہے مگر خالہ اور خالو بزد تھے اممہ چونکہ بہت حمد والی اور صبر والی عورت تھی ان کو سمجھانے لگی مگر وہ کسی صورت بھی مان نہیں رہے تھے خالو نے چونکہ ایک دو دفعہ اممہ کی زمین خریدنے میں مدد کی تھی انہیں جت لارے لگے کہ میں نے آپ کی اتنی مدد کی ہے اور ایک عرضی آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے بیٹے سے اپنی بھانجی کو بیاہ دے جو کہ آپ کی بیٹی ہے لیکن آپ تو ہمیں پریشان کر رہی ہیں اممہ سچ میں بہت پریشان تھی کہ کیسے وہ اس بے جوڑ شادی کے لئے راضی ہو جائیں اور وہ اپنی چھوٹی بہن کو جسے انہوں نے ماں بن کر پالا تھا نراز نہیں کرنا چاہتی تھی اممہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنی بہن کی ناجائز خواہش کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی دل پر پتھر رکھ کر انکار کر دیا جس پر خالو آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں برا بھلا کہتے چلے گئے وہ اس چیز کو برداش ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ انہیں انکار کر دیا گیا ہے اسے انہوں نے اپنی انہ کا مسئلہ بنا لیا وہ سمجھتے تھے کہ ان کے احسانات کا بدلہ انہیں رشتے کی ہاں میں ملے گا مگر ایسا نہ ہوا اور وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے چنانچہ وہ اکسہ کے سگے ماباب کے پاس چلے گئے اور اس کے باپ کو ورگ لائیا کہ اکسہ تمہاری بیٹی ہے اس کی شادی کا فیصلہ بھی تم کرو گے نہ کہ اس کی خالہ مگر اکسہ کی ماں اس رشتے کے سخت خلاف تھی جیسے ہی یہ بات پورے خاندان میں پھیلی اکسہ کے مابو بھی جھٹ سے اپنے بیٹے کے لئے رشتہ لے کر آ گئے انہوں نے اکسہ کے لئے اس کا ہاتھ مانگ لیا جو اکسہ کے برابر تھا مگر وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا مامو کا بیٹا البتہ اس کے برابر تھا لیکن اس میں اپاہج بن تھا اکسہ ان سب کے درمیان پس رہی تھی اسے توجہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے امہ بھی بہت پریشان تھی وہ اپنے بھائی اور بہن کی ناراضگی سے بھی پریشان تھی امہ کسی کو سمجھا نہیں پا رہی تھی امہ اکسہ اور اکسہ کے سگی ماں ان دونوں رشتوں پر قدعی راضی نہیں تھی وہ اپنی بچی کو رشتے بجانے کے لئے قربان نہیں کرنا چاہتی تھی ایک دن اچانک اکسہ کا باپ دونوں بہن بھائی کو لینے آ گیا بیس سال تک جس نے اپنے بچوں کو جھوٹے مو پوچھا تک نہیں تھا اسے اچانک اپنے بچے کیسے یاد آ گئے امہ کوئی اس میں کسی سازش کی مو آ رہی تھی امہ کو پورا یقین تھا کہ اس کے بچے کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے وہ خالہ ہے تو کیا ہوا ماں بن کر پالا ہے مگر امہ کے سب گمان دھوئے کی طرح اڑ گئے اور جب اکسہ نے اپنے باپ کے ساتھ جانے کی حامی بھڑ لی اکسہ کے باپ نے اسے اپنی باتوں میں اتار لیا تھا کہ میں تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کروں گا اور تمہاری خالہ امہ تمہیں اس بڑھے کے حوالے کرنا چاہتی ہیں جو دو بچوں کا باپ ہے اور کچھ کم آتا نہیں ہے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی یہ عورت جس نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں اب سارے بدلے چکائے گی وہ شاید کسی کو اپنا دل دے بیٹھی تھی اس خیال سے راضی ہو گئی کہ میں اپنے ماں باپ کو اس کے لئے رضا بند کرلوں گی خالہ جو بھی ہیں میری ماں نہیں بن سکتی ہیں اسے شاید امہ پر یقین نہیں تھا کہ وہ اسے اس گھمبر حالات سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی اکثر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے امہ کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا انیس سال اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور باپ ایک جھٹکے میں لے گیا وہ سکتے کے عالم میں زخموں سے چور چور کھڑی تھی امہ گہرے صدمے میں تھی کیسے وہ ان کی بیس سال کی محبت کو بھول کر اپنے مستقبل کے فکر میں انہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے اکثر دلبرداشتہ ہو چکی تھی وہ اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی تھی جہاں اسے کوئی ماموں کے گھر رہنے کا تانہ نہیں دے کیونکہ امہ اپنے بھائی کے دیئے ہوئے گھر میں رہتی تھی ماموں کے بچے بہت موپٹ اور بدلہاز تھے جنہیں یہ دونوں بہن بھائی ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے خالہ امہ کی محبت اپنی جگہ تھی لیکن اقصہ کو بہت برا لگتا تھا جب اسے کہا جاتا کہ تمہارا باپ تو نکھٹو ہے کنجوس ہے تمہیں تمہاری خالہ پر چھوڑ دیا ہے اب جبکہ باپ اسے لینے آ گیا تھا تو اس نے سوچ لیا کہ اپنی پسند کے شادی بھی کروں گی اور اببہ کے ساتھ بھی رہوں گی زمانے میں عزت بھی ہوگی کوئی تانہ بھی نہیں دے گا خالہ کے ہاں ساری عزت کچرے میں چلی گئی تھی اقصہ کے بھائی نے اس وقت ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ امہ کو اتنا بڑا دکھ نہیں دینا چاہتا تھا امہ نے اپنی دعاوں کے ساتھ اقصہ کو رخصت کیا اور اپنے دل پر اپنی بیٹی کے بہتر مستقل کے لیے پتہ رکھ لیا اقصہ کے جانے کی دیر تھی کہ جیسے ممانی اور اس کے بچے اسی انتظار میں بیٹھے تھے امہ کو ڈھیروں باتیں سنائی کہ جن کے لیے دن رات ایک کر دیئے جن کے لیے دن رات تم نے اتنی زیادہ محنت کی قربانیہ دی ماباک کے ہوتے ہوئے تم نے انہیں اپنے گھر پر رکھا پالا پوسہ کیسے وہ سب مو پر مار کر یہاں سے چلی گئی ان کا اصل مقصد اقصہ کے بھائی کو بھی یہاں سے بھگانا تھا تاکہ وہ ان کی جلی کٹی باتیں سن کر یہاں سے چلا جائے اور وہ اس گھر پر پھر سے قبضہ کر سکے امہ نے کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا انہیں ہر وقت اقصہ کی فکر ستاتی وہ دن بہ دن کمزور ہو رہی تھی اقصہ اپنی ماں کے ساتھ خوش تھی اقصہ کے مواب کا بھی عجیب قصہ تھا جب اقصہ اور اس کا بھائی پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں نے انہیں اپنی بہن کے حوالے کر دیا تھا جنہیں وہ امہ کہتے تھے اور اب جبکہ اقصہ کا باپ اسے لینے آیا تو اس کی اپنی ماں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی اقصہ بھی وہاں خوش تھی کیونکہ جو بھی تھا وہ اس کے باپ کا گھر تھا وہ وہاں نئی سہیلیا بنانے کی کوشش کر رہی تھی یہ جگہ اس کے لئے بالکل نہیں تھی کیونکہ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی اقصہ کے باپ نے اس کے خالو کو کہا کہ جب تمہارا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو ہم شادی کر دیں گے اس بات کا اقصہ اور اس کی ماں کو پتا نہیں تھا اس کی ماں کی شادی ہو چکی تھی دوسری شادی کر کے ماں کبھی کبھی اقصہ سے ملنے آتی تھی وقت گزرتا گیا اور اقصہ اپنے سب گھر والوں سے گھل مل گئی پھر ایک دن اقصہ کی خالہ رشتہ لے کر آ گئی کیا وقت آ گیا ہے میرا بیٹا پندرہ سال کا ہو گیا ہے ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے اقصہ تو پہلے ہی اس رشتے سے انکار کر رہی تھی وہ تو ہی شادی سرے سے کرنا ہی نہیں چاہتی تھی بھلا کیوں ایک چھوٹے بچے تھے شادی کرتی وہ خود بیس سال کی تھی اور پانچ سال چھوٹے لڑکے سے شادی کر لیتی یعنی اس کا دلہ اسے پانچ سال چھوٹا تھا جس کی شادی کی عمر میں نہیں تھی وہ تو خود ایک بچہ تھا جسے پاننا پڑتا اس نے اپنی ماں کو فون کر دی اور کہا آپ ابھی میرے گھر پر آئیں اس کی ماں اپنے دوسرے شہر کے ساتھ رہتی تھی تو وہ وہاں سے اس کی اجازت دے کر اپنے پہلے شہر کے گھر آ گئے اور کہا کہ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اس رشتے سے انکار نہ کر دیا جائے وہ میری بہن اور بہنوئی ہیں آپ کون ہوتے ہیں کیا آپ میری بیٹی کی شادی پندرہ سال کے لڑکے سے کریں گے ماں نے بھرپور مخالفت کی اور اس کے باپ کو دھمکی دی کہ اگر آپ نہیں مانے تو میں اکسہ کو یہاں سے لے جاؤں گی پھر یہ میرے ساتھ رہے گی نتیجہ تن اکسہ کے باپ کو انکار کرنا پڑا خالو اور باپ کے دمیان جھگڑا ہو گیا خالو نے کہا تم نے پہلے تو زبان دی تھی پہلے تم راضی ہو گئے تھے تب بھی میرا بیٹا چھوٹا ہی تھا اور اب بھی چھوٹا ہی ہے اور تم کہتے ہو اب تمہاری بیٹی ہماری بہو نہیں بن سکتی آخر کیوں اب تم اس سے کیسے مکر سکتے ہو بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی خالو جو کہ غصے کے بہت تیز تھے اپنے غصے کو قابول نہ رکھ سکے اور اکسہ کے باپ کو تھپڑ مار دیا اس کے بعد اکسہ کے باپ نے تھان لی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے پندرہ سالہ بیٹے سے ہرگز نہیں کرے گا جس کو خود پالنے کے لیے کوئی عورت چاہیے جس کو ماں کے ذروں تھے بیوی کی نہیں اکسہ نے اپنے بھائیوں اور ماں کو اعتماد میں لے کر اس لڑکے کے بارے میں بات کی جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی جس سے محبت کرتی تھی سب گھر والے تو راضی ہو گئے اور وہ لڑکے کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے جیسے ہی یہ بات اس کی خالہ اور خالو کو پتا چلی انہوں نے ایک ادھم مچا دیا انہیں یہ بات کسی صورت حضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے چھوٹے بیٹے کو ٹھکرا کر اکسہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے وہ بھی پسند کی انہوں نے اکسہ کے گھر جا کر بہت ہنگامہ کیا اور اکسہ اور اس کے ماباپ پر الزام نگایا کہ یہ اپنی بیٹی سے غلط کام کرواتے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں اب مسئلہ سب کی عزت غیرت اور اناکہ بن گیا اور اس کی بیٹ اکسہ کو چڑھا دیا گیا حالات اس قدر سنگین ہو گئے تھے کہ اس کے باپ نے جلبازی میں اس کی شادی ایک انپر جاہل گوار سے کر دی جس کی عمر 45 سال تھی اور جس کی بیوی بھاگ چکی تھی جس کے دو بیٹے اکسہ کے برابر ہی تھے اور اس آدمی کے پاس محض گائے اور بھیسے تھی اکسہ کے زندگی تباہ کر دی گئی جو اپنوں کی ناجائز خواہشات کی بھیڑ چڑھ گئی اس کے باپ نے اسے جھانسہ دیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں تمہارے عاشق سے ملانے جا رہا ہوں وہاں تم دونوں کا نکاح کرا دوں گا وہ تیار ہو گئی اور اپنے باپ کے ساتھ اس گیرے پر چلی گئی پر وہاں پر وہ بڑھا آدمی تھا نہ کہ اس کا محبوب اس کے باپ نے اسے بےہوشی کی دوا دے دی تھی اور بےہوشی کی حالت میں اسے سائن کروالی تھی نکہ نامے پر اس طرح اکسہ کے باپ نے اپنی بیٹی سے جان چھوڑا لی ادھر اس کا بیٹا جو اممہ کے پاس رہتا تھا اسے یہ بات جب پتا چلی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے باپ کے پاس پہچا اس سے کہا تم نے میری بہن کی شادی ایک بڑھے آدمی سے کیوں کرا دی جو تمہارے ہی برابر کا ہے تو کہہنے لگا میں کیا کرتا مجھ پر ہر طرف سے دباؤ پڑھ رہا تھا ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہارے خالو سے اس کی شادی نہ کی اسی وجہ سے میں نے حبر دبر میں تمہاری بہن کی شادی اسی جگہ کر دی جہاں پر ایک اچھا انسان رہتا تھا وہ اچھا انسان ہے اس کا خیال کرے گا لیکن اس کے بھائی نے کہا میری بہن کو وہ مار دے گا وہ جاہل گوار ہے آپ نے ایسا کیسے کیا بچپن سے لے کر آج تک آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے رہے ہیں آپ کی وجہ سے میری ماں نے دوسری شادی کی ہمیں خالہ امہ نے پالا جو ہماری ماں سے بڑھ کر ہیں ان سے آپ نے اکسہ کو چھینا وہ اس کی خاطر کیا کچھ نہ کرتی لیکن آپ نے میری بہن کی عزت کو دعو پر لگا دیا صرف اس لیے کہ آپ کی ناک اچھی رہے اس کے باپ نے کہا تو کیا کرتا میں چاروں طرف سے دباؤ بڑھ رہا تھا میں اگر اس کی شادی اس آدمی سے نہیں کرتا تو وہ یقیناً بھاگ جاتی اور جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی وہ اچھا لڑکا نہیں تھا اکسہ کے بھائی نے بہت غصہ کیا اور کہا آپ نے میری بہن کا سودا کر کے اچھا نہیں کیا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا یہ بہت پریشان تھی وہ روتی رہتی تھی اور اسی غم میں دنیا سے چلی گئی اکسہ سے بہت محبت کرتی تھی اور بڑے مان اور چاہوں سے پارا تھا کہ اس کی شادی اپنی پسند کی لڑکے سے کروں گی اکسہ بڑی بے وقوف تھی اگر امہ کو اس کی زندگی کو تباہ کرنا ہوتا تو وہ پہلے ہی اپنے پندرہ سالہ بھانجے سے اس کی شادی کر دیتی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ ہمیشہ اسے صحیح راستے پر چلانا چاہتی تھی لیکن اکسہ نے اپنی امہ کی تربیت کو ڈبو دیا پہلے کالیج جا کر عشق و معاشقہ لڑا کر پھر اپنے باپ کی باتوں میں آ کر اور پھر باپ کے پھیکے ہوئے جال میں پھنس کر امہ تو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اکسہ نے اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے کسی کا کیا بگڑا کسی کا کچھ نہیں گیا زندگی تباہ ہوئی تو اکسہ کی جس نے اپنی پھول جیسی زندگی کو کاٹو بھری زندگی بنا دیا اپنے باپ کی باتوں میں آ کر اگر اس کے مواب کو اس کی فکر ہوتی ذرہ برابر بھی پرواہ ہوتی تو اس کی ماں دوسری شادی نہیں کرتی اس کا باپ اسے اس کی خالہ کے حوالے نہیں کرتا اس کی زندگی میں اگر کوئی مخلص تھا تو وہ اس کی خالہ تھی جو اس کی یاد میں دنیا سے چلے گئی اور جب یہ بات اکسہ کو پتا چلی تو وہ خود کو کوس رہی تھی کہ کاش وہ خالہ اممہ کے آنسو کو دیکھ لے تھی جو اس کی پیٹ پیچھے بہر رہے تھے اپنے باپ کے ساتھ نہ جاتی اس پر اعتماد نہ کرتی اپنی عزت اپنی ناک کے لیے اس نے خالہ اممہ کے دل کو توڑا اور آج وہ سب کچھ بھوکت رہی تھی ایک بڑھے شخص کے بچوں کو پال رہی تھی جو خود اس کے برابر تھے اس نے احسان فراموشی کی اور اپنی خالہ اممہ کے آنسو کو نہیں دیکھا اپنے باپ کی چار کو نہیں دیکھا صرف دیکھا تو اپنی خواہشات کو دیکھا کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے اگر وہ ان پر اعتماد کرتی کہ جنہوں نے بیس سال اس کی پرورش کی تو ایسا اس کا حال نہیں ہوتا اب کوئی بھی اس کا پرسانے حال نہیں تھا نہ اس کا بھائی اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا باپ کوئی پہلے بھی فگر نہیں تھی اور ماں تو فگر نہیں تھی یہ فگر جب تک تھی جب تک اممہ زندہ تھی جب اممہ اس دنیا سے چلے گئی تو کوئی بھی اس کا ہم دم ہمراز نہ رہا انسان جس کو فالتا ہے اسے کچھ تو امیدیں رکھتا ہے اکسہ نے تو اپنے ماں باپ کی طرح ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا سج کہتے ہیں کہ جیسا خون ہوتا ہے ویسا ہی کردار ہوتا ہے اس نے وہی سب کیا اممہ کے ساتھ جو اممہ کے باقے بہن بھائیوں نے کیا تھا اور جو کچھ اکسہ کے باپ نے اس کے ساتھ کیا تھا اور اکسہ نے بھی وہی کیا جو اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا تھا کسور کس کا تھا اممہ کا کہ جو تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے گئی موسیقی موسیقی